بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دنوں سے مختلف خواتین کے میسجز آ رہے ہیں ان کو کیز نانا مسائل مطلب رحم میں پانی کی تھیلیاں یا فائبرائیڈز وغیرہ یعنی رحم میں سخت قسم کی رسولی یا کچھ ایسے دوسرے مسائل کا سامنا ہے تو خواتین کی طرف سے میسجز کیا جاتے ہیں کہ کیا ہم اپریشن کروالیں تو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اپریشن کب ضروری ہے مرض کوئی بھی ہو کینسر ہو دل کے مسائل ہوں ہرنیاں ہوں یا خواتین میں رحم کے مسائل ہوں یا کچھ بھی ہو رسولیاں ہوں کچھ بھی ہو اپریشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا آخری حل ہے بعض اوقات جب ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ مریضوں پہ ادویات کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپریشن جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے اس سے پہلے جب تک علاج ہو سکتا ہے کوشش کی جانی چاہیے بعض اوقات رسولیوں میں یا کینسر وغیرہ کی صورتحال میں ایسے مریض آ جاتے ہیں کہ جن کے جسم پہ کینسر کی وجہ سے دس دس بارہ بارہ رسولیاں بن جاتی ہیں کینسر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں علاج ہوتا ہے تو وہ درجن بار رسولیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کسی ایک جگہ پہ ایسی رسولی بن جاتی ہے جو مکمل طور پہ ڈیڈ ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے اب جو ڈیڈ ٹیشوز ہیں وہ تو ختم نہیں ہوں گے ایسی حالت میں مریض کو مزید دوا کا استعمال کروانا مناسب نہیں ہوتا جب مریض روبے صحت ہے جسم سے باقی جسم سے کینسر کا صفایہ ہو گیا ہے یا کسی اور مرض کا تو کسی ایک پوائنٹ پہ ڈیڈ ٹیشوز ہیں اب جو ڈیڈ ٹیشوز ہیں وہ ظاہری بات ہے ان میں زندگی کے اثار نہیں یا اس میں ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ ایک پتھر کی طرح فاسد مادے کٹھے ہو کے رسولی بن چکے ہیں تو اس کا حل عدویات سے پھر نہیں ہوتا ایسی صورت میں دنیا میں کوئی بھی طریقہ علاج ہو وہ پھر آپ کو آپریشن کا ہی مشورہ دے گا تو ایسی صورتحال میں ضروری ہوتا ہے کہ پھر مریض کا آپریشن کروا لیا جائے میں خود ذاتی طور پہ جو میرے پاس زیرے علاج مریض آتے ہیں ایسے میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں جب ایسی صورتحال آ جائے کہ یہ ٹیشوز ڈیڈ ہو جائیں رسولیاں بن جائیں یا ایک رسولی یا ایسا سسٹم ہو جائے کہ دوسرے تمام مسائل چھوٹے موٹے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہو گئے ہیں سارے صرف ایک پوائنٹ پہ آکے مردہ گوشت جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے تو پھر آپ سب جانتے ہیں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جو مردہ گوشت ہوتا ہے اس کو پھر بارڈی سے اپریشن کے ذریعے ہی نکالا جاتا ہے تو اس لیے ایسی حالت میں اپریشن ضروری ہوتا ہے بسورت دیگر اپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اپریشن سے ہم قطن انکار نہیں کر رہے ہیں اپریشن جو ہے جب آپ کی جسم پہ یا مریض کے جسم پہ عدویات اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر اپریشن کی ضرورت ہوتی ہے وگرنا اپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو جو ہماری بہنیں یہ میسیج کر رہی ہیں مختلف یوٹرس کے مسائل میں مختلاع ہیں اور ڈاکٹرز نے اپریشن تجویز کر دی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنا علاج کروائیں اگر علاج سے ان کی رسولی ختم نہ ہو یا پانی کی تہلیاں ختم نہ ہو تو پھر وہ اپریشن کروا سکتی ہیں اپریشن کروانا ضروری ہوتا ہے لیکن اس وقت جب کوئی دوسرا چارہ جو ہے وہ کارگر نہ ہو تو اس لیے ہم اپریشن کے بالکل انکار نہیں کرتے اپریشن ضروری ہوتا ہے بعض کاتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپینڈیکس پھٹ گئی ابھی پچھلے دن اللہ اور میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک کاری صاحب بہت وہاں علمی شخصیت ہے تو وہ ایک اپنے بچے کو لے کے میرے پاس آگے پہلے پتہ نہیں کل کل ڈاکٹرز کے پاس دیری علاج رہا تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کاری صاحب ان کو فوراں ہاسپیٹل لے کے جائیں اس کی تو پینڈیکس جو ہے وہ میرے خیال میں پھٹ چکی ہے تو جب وہ اس کو بڑے ہاسپیٹل میں لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے دیکھا الٹرسون وغیرہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو اپنڈیکس پھٹ گئی ہے پھر اس کا میجر سرجری ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ بچ گیا پھر وہ انہوں کی پوری فیملی میرے پاس آئی میرا شکریہ دا کرنے کے لیے کہ آپ نے ہمیں بار وقت بتایا ورنہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی جان کو خطرہ تھا تو اس لیے میں خود بہت زیادہ مریضوں کو اپریشن کا مشورہ دیتا ہوں اس میں کوئی کباہت نہیں یا طبعہ اکرام بھی سن لیں مریض کو صحیح مشورہ دینا بے شک اس کو برا لگے آپ کا فرض ہے تو آپ جہاں تک علاج کا چارہ ہوتا ہے وہاں تک کریں جہاں سمجھتے ہیں کہ مریض کو آپ کی دعا سے اب فیدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اپریشن کا مشورہ ضرور دیا کریں اور کسی اچھے ڈاکٹرز کے پاس اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیم صاحب کا حمین عصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ